اعوذ باللہ منی شیطان ارواحیم بسم اللہ الرحمن ارواحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح حیر و آپیت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اورگن آف لینگویج اینڈ تھیوریز آف لینگویج اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو کائنٹلی آپ نے اس ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھنا ہے اور اگر آپ کو کئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو اگین اور تھرڈ بار لازمی دیکھئے گا سب سے پہلے جی لینگویج اس آم مینس آف کمیونکیشن ویٹ ایچ ایڈر تھرو ایٹ پیپل انڈرسٹینڈ ایچ ایڈر فیلنگ ستھارس اینڈ سیروز زبان ایک دوسرے سے باتشیت کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کے احساسات خیالات اور دکھ سکھ کو سمجھتا ہے سمجھتا ہے جی اب سوال یہ ہے کہ زبان کی ابتدہ کیسے ہوئی زبان کے دو ذریعے ہیں جی ایک نیچرل اور دوسرا ڈیوائن سورسیز ہے جبان کے جن سے خدرتی ذریعے ہیں وہ ڈسکس کریں گے ہاں جی کہ جن سے خدائی زبان کے ذریعے ہیں وہ مختلف مذہبی تھیوریز پر مشتمل ہے جیسے کہ مطلب یہ کہ ایک مذہب کہتا ہے خدا نے آدم کو پیدا کیا اور اس سب کو اس کا نام دیا مطلب ایک نام بھی دیا مطلب یہ ہے کہ آدم نے ان چیزوں کو کیا کہا اس کا موضوع کیا تھا اس کو کوئی نہ کوئی تو نام دیا نا آدم نے مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے آدم کو بنایا تو کوئی نہ کوئی الفاظ کہے یا آدم نے بھی تو دنیا میں آ کر کوئی نہ کوئی لفظ تو کہے نا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ زبان کی تدہ ہندووں میں کہہ رہا ہے کہ سرسویتی سے ہوئی زبان کے جون سے زرائے ہیں قدرتی ان کو ڈسکس کریں گے مطلب یہ ہے جی قدرتی آوازوں کی تھیوری کو قدرتی آواز کا ماخیس بھی کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ مسال کے دور پر کتے کے پونکنے کی آواز کو قدرتی آوازوں کا نظریہ کہا جاتا ہے اور قدرتی نظریہ چھے نظریات پر مشتبیل ہے جی اب ہم ان تمام تھیوریوں کو ایک ایک کر کر ڈسکس کریں گے ایسی تھیوری جس میں زبان کی ابتدہ تب ہوئی جب انسان نے کوئی چیز یا کوئی پہلو یا پھر کوئی حادثہ دیکھا اور اس سے ملتا جھلتا کسی چیز کو نام دے دیا مصال کے طور پر ایک آدمی نے دماغہ دیکھا اور اس نے دماغے سے ملتی جھلتی دوسری چیز کا نام رکھ دیا تو وہ ڈنگ ڈونگ تھیوری ہے جی اسی طرح زبان کی ابتدہ ہوئی تھی مطلب یہ ہے جی اس تھیوری میں کہا جاتا ہے کہ زبان کی ابتدہ گانے کھیل ہنسی اور محبت جیسے پہلووں سے وجود میں آئی جیسے محبت کے منظر میں محبت کے مختلف الفاظ کا بولنا ہو ٹھیک ہے زبان نے اسی نظریے سے پیدا ہوئی it has been said that the beginning of language happened when a person makes a sound happiness sadness and pain for example the sound produced by screaming in pain describe the same theory human works work in a group and any sound they produce then that sound describe this theory مطلب یہ ہے جی کہا جاتا ہے کہ زبان کی ابتدہ اسی وقت ہوئی جب انسان خوشی غمی اور درد میں آواز نکالتا ہے مثلا درد میں چکھنے سے پیدا ہونے والی آواز اس نظریے کو بیان کرتی ہے انسان ایک گروپ میں کام کرتے ہوئے اور کرتا ہے اور کوئی بھی آواز پیدا کرتا ہے تو وہ اسی نظریے کو بیان کرتی ہے سمپل الفاظ میں یہ تھیوری کہتی ہے کہ انسان جب خوشی غمی اور محبت کے عالم میں کوئی الفاظ یا لفظ بولتا ہے تو اس سے زبان کی ابتدہ ہوئی یہ کہنا جا رہے next lesson in this theory it is said that the organ of language is when hand gestures are copied throw the words of the language for example when we signal someone to say hello مطلب اس تیوری میں کہا جاتا ہے کہ زبان کی ابتداء اس وقت ہوئی جب زبان کے الفاظ کے ذریعے ہاتھ کے اشاروں کو نکل کیا جاتا ہے مثال کے دور پر دور سے ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو یہ ٹاٹا تیوری ہے یعنی اس زبان کی ابتداء اس طرح ہی ہوئی ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ میں نے نائنٹ سے لے کر ایم میں انگلیش تک اونلائن کلاسز کا آغاز کیا ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ انٹریسٹیڈ ہے تو لازمی رابطہ کرے اونلائن کلاسز میں پہلے سو سٹوڈنٹ کے لیے فری نورس پر وائیڈ کیا جائیں گے اگر آپ نورس وائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی خرید سکتے ہیں بہت ہی ایزی ٹو دا پوائنٹ اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ملیں گے تو کانیٹلی اگر آپ لوگ انٹریسٹیڈ ہیں تو لازمی رابطہ کیجئے گا نیکسٹ دا واو واو تھیوری مطلب اس تھیوری بے کہا جاتا ہے کہ اس زباد کی ابتداء جانوروں کے بولنے سے ہوئی جیسے کہ کتے کا بھونکنا ہے نیکسٹ ہے جی کہ اس تھیوری میں کہا جاتا ہے کہ زباد کی ابتداء اس وقت ہوئی جب انسان کسی گروپ میں کام کرتا ہے مطلب یہ اور وہ کوئی آواز نکالتے ہیں تو وہ آواز اس نظریہ کی وضاحت کرتی ہے مطلب یہ ہے جی مثال کے طور پر ایک گروپ میں مختلف لوگ ایک دوسرے سے مزاق کرتے ہیں اور اس آواز کے دوران پیدا ہونے والی آواز اس نظریہ کی وضاحت کرتی ہے سمپل الفاظ میں یہ تھیوری اس حالت کو بیان کرتی ہے جب انسان گروپ میں کام کرتے ہیں اور اس گروپ میں انسان کوئی مزاق کرتا ہے تو اس سے زباد کی ابتداء ہوئی یہ چیز یہ تھیوری بیان کر رہی ہے نیکسٹ ہے جی سیون پوائنٹ اس تھیوری میں کہا جاتا ہے کہ زباد کی ابتداء اس وقت ہوئی جب انسان خوشی گم اور درد میں آواز نکالتا ہے مثلا درد میں چیخنے سے پیدا ہونے والی آواز اس نظریہ کو بیان کرتی ہے جی مثال کے طور پر انسان درد کی حالت میں چیختا ہے اور اس چیخنے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے نظریہ کے مطابق وہ جو آواز پیدا ہوئی ہے اس سے زباد کی ابتداء ہوئی مطلب چیخنے کی ابتداء ہوئی ہے نیکسٹ ہے جی ایٹ ڈا اینڈ ڈا ڈکٹیشن ڈکٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں ڈسکیشن بھی کہہ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ زباد کی ابتداء کے بارے میں نظریہ درست بھی ہے اور یہ تھوڑیا جلسی ہے یہ غلط بھی ہے اور درست بھی ہے کیونکہ زباد کی ابتداء دو بحفوظوں پر بھی تھی ایک نیچرل سورسز تھا زبان کی ابتداء کا اور دوسرا کون سا تھا ڈیوائن ٹھیک ہے زبان کی ابتداء کا دوسرا زریعہ کون سا تھا ڈیوائن سورسز اور ہم ان مفروضات کو درست بھی ثابت کر سکتے ہیں اور نہیں بھی درست ثابت کر سکتے ہیں سبان کے بارے میں یہ جو ان سے مفروضے ہیں یہ درست بھی ہیں اور غلط دونوں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا حرفی آخر ہے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر ڈیو ہے تو کائنٹلی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میلے اکر کے بٹے پر جا کے آل پر لازمی پریس کریں اللہ حافظ